بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شابان المعظم کی دو تاریخ ہے اور آج کا دن ہم حنفیوں کے بہت بڑے امام سیدی آقائی مولائی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ارس پاک کا دن ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور ان کے احسانات کا شکر ادا کرنا یہ ہم جملہ احناف کے اوپر واجب ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ہمارے لئے صرف فرمایا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور چالیس سال تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے تیس سال تک آپ نے روزوں کے اندر گزارا اور ایک ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن دعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام آزم کے لئے دعا کریں امام آزم رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر آپ کے جو شاگرد ہیں وہ کوئی معمولی شاگرد نہیں ہے امام محمد امام ابو یوسف اور امام زوفر امام حسن بن زیاد وغیرہ بہت سارے درجنوں بڑے بڑے پائے کے ایمہ اکرام جو ہیں وہ آپ کے سلسلے شاگردی کے اندر داخل ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ میں لوگوں میں سب سے بڑے پارسہ کا نام امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت امام آزم کے تقویٰ کا تو یہ حال تھا کہ کوفہ میں ایک مرتبہ ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے لوگوں نے بتایا کہ بکری کی عمر جو ہے وہ سات سال ہوتی ہے تو سات سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا صرف اس لیے کہ کئی جو چوری ہو گئی بکری ہے اس کا گوشت میرے کھانے کے اندر نہ آ جائے اللہ نے اتنا تقویٰ آپ کو اطاف فرمایا تھا ایک بار آپ ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے دھوپ تھی جنازے میں ابھی وقت تھا لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مکان ہے مکان کے سائے کے اندر آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام فرما لے امام عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو مکان کا مالک ہے اس نے مجھے مجھے کچھ پیسہ قرض لے کر کے رکھا ہے اگر میں اس مکان کے سائے کے اندر بیٹھ جاتا ہوں تو یہ اپنے قرض کے اوپر نفع لینا ہو جائے گا اور میں اپنے قرض کے اوپر نفع لینا یہ گوارہ نہیں کرتا لہذا آپ دھوپ میں کھڑے رہے اور تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ اتنی دھوپ کے باوجود بھی اس مکان کے سائے کے اندر آپ نہ گئے ایک بار آپ نے کچھ کپڑا وغیرہ کسی کے ساتھ میں بھیجا تاکہ وہ لے جا کر کے اسے بیچ کر کے آ جائیں ایک کپڑے میں تھوڑا سا عیب تھا بتایا کہ اس کو بتا دینا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے اب وہ گیا بیچنے والا بیچ کر کے چلا آیا عیب بتانا بھول گیا امام عاظم کی بارگاہ میں لاکر کہ جب وہ ہزاروں درم پیش کیے آپ نے پوچھا کہ کیا جو عیب تھا کپڑے کے اندر وہ عیب تم نے بتایا تو اس نے کہا حضور میں بتانا بھول گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب پتہ نہیں کون سا وہ عیب دار کپڑا تھا اور اس کا کون سا پیسہ جو ہے وہ تمہارے ان پیسوں کے اندر ہے تو لہٰذا اب یہ پورا مال میرے لئے استعمال کرنا جائز نہیں رہ گیا کیونکہ اس میں سے کچھ پیسہ ایسا بھی ہے جو بغیر عیب بتائے ہوئے کپڑا بیچ کر کے تم لے کر کے آ رہے ہو لہذا جتنا مال آیا تھا تجارت کا وہ سارا کا سارا آپ نے جو ہے وہ غریبوں اور فقیروں کے اندر تقسیم فرما دیا اسے اپنے استعمال کے اندر لانا آپ نے گوارہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کا اتنا ڈر اور آخرت کا اتنا خوف آپ کے دل کے اندر تھا اور آپ کی عبادت و ریاضت کا تو عالم یہ تھا حضرت مسعر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں آیا تاکہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو سے ملاقات کروں مسجد میں امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو موجود تھے اب وہیں پر آپ نے اشراق کی نماز بھی ادا کی پھر اس کے بعد میں پڑھانے کے لئے بیٹھ گئے پھر زہر پڑی عصر پڑی مغرب پڑی اور ہر ہر نماز کے بعد میں آپ کا درس کا سلسلہ چلتا رہا عشان کی نماز کے بعد میں منتظر رہا تو امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو عشان کے بعد میں جو ہے وہ اپنے مکان پر گئے اور جا کر کے اپنا کپڑا تبدیل کر کے آئے مسجد میں آئے اور پھر جو ہے وہ رات بر اسی طرح عبادت کے اندر مصروف رہے تو یہ جو ہے وہ آپ کی عبادت کا حال تھا پورا دن درس و تدریس میں گزرتا تھا اور رات بر جو ہے وہ عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو جو پڑوس کی ایک لڑکی تھی وہ رات میں باہر آیا کرتی تھی وہ ایک دن باہر آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی کہ جو پڑوسی کے مکان میں جو ایک درخت لگا ہوا تھا وہ درخت نظر نہیں آتا تو اس باپ نے کہا کہ بیٹا وہ جو تم رات میں درخت دیکھتی تھی وہ درخت نہیں تھا وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے وہ رات بر ایسے ہی گھڑے رہ کر کے عبادت کرتے تھے تو تم اسے درخت سمجھتی تھی اب وہ درخت کار دیا گیا ہے یعنی آج ان کا انتقال ہو گیا ہے تو رات بھر اسی طرح وہ قیام کی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ بسر کرتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ گئے اور کہا کہ السلام علی کا یا سید المرسلین تو جواب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وعلی کا السلام یا امام المسلمین اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا جو ہے وہ مقام تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا تو جو خانہ کعبہ کے خدام رہتے ہیں ان کو بڑے بڑے آپ نے نظرانے پیش کیے اس کے بعد میں خانہ کعبہ کے اصل جو ہے وہ داخلی کے اندر آپ داخل ہوئے اور اندر خانہ کعبہ کے اندر جا کر پورا قرآن پاک آپ نے ختم فرمایا اور دعا کی جب دعا سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آئی تیری پیروی کرنے والے سارے مسلمانوں کو ہم نے بخش دیا ہے سب کی اپنے مغفرت فرما دی یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام رتبہ ہے اور امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جو ہے وہ دین کے مسائل قرآن و سنت سے نکال کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کے اندر سرب کر دی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جب امام عاظم کے روزے پہ جاتے تھے سگیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار پاک ہے بغداد شریف میں اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پری سگیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے بڑا پرنور مزار پرانوار ہے وہاں کی حاضری ہوئی تو آج بھی جب وہ حاضری کا لمحہ یاد آتا ہے تو دل کے انہ بڑا سرور پیدا ہوتا ہے وہاں پہ جب جا کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام عاظم ابھی جو ہے وہ موجود ہیں یہی پر اور اپنی روحانیت سے جو ہے وہ ہم کو فیضیاب فرما رہے ہیں امام شافع رحمت اللہ تعالیٰ جب روزے پہ جاتے تھے تو شافع حضرات جو ہے وہ رفایدین بھی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں دعا قنود بھی پڑھتے ہیں لیکن جب امام شافع امام عاظم کے روزے پہ جاتے تو فجر کی نماز میں دعا قنود بھی نہیں پڑھتے اور نماز میں رفایدین بھی نہیں کرتے کسی نے کہا کہ آپ کا تو مسئلہ کی یہ ہے کہ آپ رفایدین بھی کرتے ہیں دعا قنود پڑھتے ہیں فجر میں لیکن آپ یہاں پہ نہیں پڑھتے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں اور امام عاظم کے نزدیک نماز میں شروع کے بعد میں جو ہے وہ رفایدین نہیں کیا جاتا ہے اور دعا قنود فجر میں نہیں پڑھی جاتی ہے لہذا میں امام کے عدب کی وجہ سے رفع یدین اور دعائی قنود کو چھوڑ دیتا ہوں اتنے بڑے امام ہو کر کے وہ آپ کی بارگاہ کا اتنا عدب جو ہے وہ برقرار رکھا کرتے تھے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ کے شاگرد امام محمد نے 999 کتابے لکھی امام آزم کی بات تو بہت بلند ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر یعود و نصارہ امام محمد کو دیکھ لیں تو امام شافی فرماتے ہیں وہ امام لے کر کے آ جائیں امام محمد کی کتاب ہے جامع صغیر اس کو دیکھ کر کے ایک عیسائی علم مسلمان ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا یہ امام آزم کے شاگردوں کا معاملہ ہے اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے بلا کر کے کہا تھا کہ آپ چیپ جشٹیٹ کا جو عوضہ ہے وہ آپ قبول فرما لے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انکار کر دیا تو بادشاہ نے آپ کو کوڑے لگوائے اور جو ہے وہ کوڑے لگوائے تو رات کو خواب میں وہ جو بادشاہ تھا ابن حبیرہ اس نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ بغیر جرم کے میرے ایک امتی کو تو مارتا ہے تب جا کر کہ اس نے امام آزم کی بارگاہ میں توبہ کی اور جب امام آزم کو منصور عباسی بادشاہ نے عوضہ قضاء قبول کیا تو دس دن تک آپ کو کوڑے لگائے جاتے رہے صرف اس لیے کہ آپ نے عوضہ قبول نہیں فرمایا اور آخر میں آپ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا آپ نے زہر کا پیالہ پیا سجدے میں سر رکھا اور سجدے کی حالتی کے اندر آپ کا انتقال ہوا جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تھا اس جگہ پر آپ نے سات ہزار قرآن پاک ختم فرمائے تھے قرآن پاک کے ساتھ میں آپ کی یہ وابستگی تھی آپ کے وسال کے بعد میں تین راتوں تک غیب سے آوازیں آتی رہی کہ فقی چلا گیا اب تمہارے پاس میں کوئی فقی نہیں ہے اور رات میں جاگنے والے نومان دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے اس طرح کی غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کے وسال کے بعد میں غیب سے جناتوں کے رونے کی آوازیں سنی گئی کہ اے لوگو تم بہت بڑے فقی سے محروم ہو گئے ہو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی شاگردگی کے اندر کوئی معمولی نہیں بڑے پائے کہ بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے آپ کو مقام و رتبہ بھی ایسا ہی عظیمتہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے کیونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اس کے بدن سے پانی کے قطرات الگ ہوتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں ایک بار امام آزم نے ایک نوجوان کو بلا کے کہا کہ بیٹا تم شراب پینے سے توبہ کرو تمہارا جو وضو کا پانی گر رہا تھا اس سے پتا چلا ہے کہ تم شراب پیتے ہو ایک شخص کو بلا کے کہا کہ ماں باپ کو ستایا مت کرو اس لئے کہ تمہارے وضو کے پانی سے پتا چلا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو اس طرح جو لوگ جو گناہ کرتے تھے امام آزم وضو کا پانی دیکھ کر کے بتا دیتے تھے بعد میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ یہ جو کشف کی طاقت ہے مجھ سے لے لے لوگوں کے گناہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے تو اللہ نے یہ قوت جو ہے وہ آپ سے لے لی تھی امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں بڑے بڑے مسائل پیش ہوتے تھے جن کا جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا امام آدم چھٹکیوں میں اس کو حل فرما دیتے تھے ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا کہ حضور میرا کچھ سامان گم ہو گیا ہے میں بہت تلاش کیا نہیں ملا امام آزم نے فرمایا رات بھر تم نماز پڑھو تمہارا سامان مل جائے گا اور اگر سامان بیچ میں مل جائے تب بھی رات بھر نماز پڑھنا نماز چھوڑنا بیچ میں ترک مت کرنا نماز کو بیچ میں جو ہے وہ ترک مت کرنا اب وہ چلا گیا نماز ابھی تھوڑی سی پڑی تھی بیچ میں اس کو نماز ہی میں یاد آ گیا کہ سامان کہاں پہ ہے اب وہ امام آزم کی بارگاہ میں دوسرے دن آیا کہا حضور سامان مل گیا کہا کیسے ملا کہا میں نے نماز کی نیت باندھی مجھ کو یاد آ گیا فرمایا پھر رات بھر نماز پڑھتے رکھا نہیں امام آزم نے فرمایا مجھے پہلے ہی پتا تھا جب تو نماز رات بھر پڑھنے کی ارادے سے کھڑا ہو جائے گا شیطان کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ رات بھر تو نماز پڑھے تو یہ شروع میں یاد دلا دے گا تم نے غلط کیا تم کو رات بھر نماز پڑھنا چاہیے تھا تو امام آزم رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ نظر اتنی دور تک جاتی تھی جہاں پر عام طور پر لوگوں کی جو ہے وہ نظریں نہیں جایا کرتی ہے داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ امام آزم کے مقلد حضرت خاجہ غیر نماز رضی اللہ عنہ یہ امام آزم کے مقلد اسی طرح حضرت بہاودین زکریہ ملتانی شیخ مجدد الف ثانی بڑے بڑے پائے کے اولیاء کرام جو ہے وہ امام آزم کے مقلدیں اب آپ سوچیں اپنے زمانے کے ولی جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں وہ کتنے بڑے مقام کا حامل ہوگا امام آزم رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے اندر گوشہ نشین ہو گئے تھے کہ صرف عبادت کروں گا اور لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکوں گا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی میری سنتوں کو رواج دے گا دین کے اشارت فرمائے گا لہذا تم گوشہ نشینی اختیار مت کرو نکلو اور لوگوں کو دین سکھاؤ تو امام آزم رضی اللہ عنہ گوشہ تنہائی سے باہر آئے اور لوگوں کو آپ نے دین کی ترغیب دینا شروع کیا امام آزم رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بڑے بڑے ایمان بیان فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنا بڑا امام ان کو عطا فرمایا ہمارے دو امام ہیں ایک شریعت کے امام ایک طریقت کے امام ہماری شریعت کے امام امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نوئے اور ہماری طریقت کے امام سیدہ غوث آزم رضی اللہ عنہ نوئے اور یہ ہماری شریعت اور طریقت کے دونوں امام بغداد کے اندر ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بغداد جو ہے مجموع البحرین ہے یعنی ہمارے دونوں جو سمندر ہیں شریعت و طریقت کے دونوں بغداد میں آرام کر رہے ہیں اور جو بندہ بغداد شریف جاتا ہے تو ان دونوں بزرگوں کے فویز و برکاس سے مال امال ہوتا ہے تو آج اتنے بڑے عظیم امام کا دن ہے ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا مخراج پیش کریں اور ان کو یاد کریں کیونکہ حضرت عبداللہ بن دعوت کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام آزم کے لئے دعا کریں آپ سوچیں اگر امام آزم نے مسائل نکال کے نہ دکھائے ہوتے تو ہم نماز میں کہاں پہ قیرت کریں کہاں پہ قیرت نہ کریں کب کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں کب نماز مقروع ہوتی ہے کیا چیز واجب ہے کیا سنت ہم کو کیسے پتا چلتا حدیث پاک کے ذریعے ہم لوگ خود مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آج ساری دنیا کے جو دارو لفتہ ہنفیوں کے سجے ہوئے امام آزم کا صدقہ ہے امام آزم نے مسائل نکال کے دیئے تو آج وہ ساری رونقے نظر آ رہی ہے امام آزم کا شکر ادا کرنا بلکہ روزانہ امام آزم کی فاتحہ بڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو اور اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے کہ میں امام آزم کے نام پہ بلا ناغہ جو ہے ہمیشہ فاتحہ پڑھتا ہوں ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر لہذا امام کی بارگاہ میں ہم کل پیش کرتے ہیں ایک بار درود پاک ایک بار سرہ فاتحہ تین بار کلو اللہ شریف اور ایک بار درود پاک پڑھے اللہ مصر